لیکن یارو یہاں پر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم بھی اپنی اولاد کے حوالے سے یہ دعائیں خدا کے دربار میں کر رہیں گے کیا ہم بھی اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے حوالے سے فکر کر رہیں گے کوشش کر رہیں گے اللہ اللہ ہماری تو پوری کوشش یہی ہے کہ ہماری اولاد کی دنیا سور جائے ہماری اولاد کا فیوچر برائٹ ہو جائے مستقبل روشن ہو جائے چاہے وہ جہالت کے اندھیرے میں چلا جائے اللہ کا غدار بن جائے اللہ کی عبادت سے موہ مڑ لیں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار لیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہم فکر کر رہے ہیں تو بس یہی فکر کر رہے ہیں ہماری اولاد کے دنیا سور جائے ہماری اولاد کے لئے خوب پیسہ جمع کر لیا جائے ہماری اولاد کے لئے اچھا سا مکان بنا دیا جائے ہماری اولاد کے لئے بینک بیلنس کر دیا جائے ہاں ہاں یہ چیزیں اچھی ضرور ہیں لیکن اسی سے اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے پہلے ایک باپ کے لئے لازم ہے ایک ماں کے لئے لازم ہے کہ وہ یہ فکر کرے کہ میرا بچہ نماز ہی کیسے بن جائے اس لئے کہ یاد رکھو جس کی اولاد خدا کی وفادار نہ بن سکی وہ اولاد اپنے ماں باپ کی وفاداری بھی کبھی نہیں کر سکتی اس لئے کوشش کرو کہ سب سے پہلے ہماری اولاد خدا کی وفادار بن جائے ہماری اولاد اللہ کے رسول کی وفادار بن جائے یارو ہم دنیا کی ہر چیز اپنی اولاد کو دینے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن اللہ وہ رسول کا فرما بردار اللہ وہ رسول کا وفادار بنانے کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اولاد کبھی شراب کے جام بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کبھی جوے کے اڈوں کو آباد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کبھی زنا کے بازار گرم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کبھی یہ حرام کاری کر رہے ہیں کبھی وہ حرام کاری کر رہے ہیں آج قوم کے بچوں کی زندگیوں کا جائزہ لے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کونسا گناہ ہے جو قوم کے بچے نہیں کر رہے ہیں وہ کونسی حرام کاری ہے جو قوم کے بچے نہیں کر رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو دنیا کا ہر آرام دینے کی ٹھان لی ہے دنیا کا ہر عیش دینے کی ٹھان لی ہے دنیا کی ہر نعمت دینے کی ٹھان لی ہے لیکن ماں باپ اگر غافل ہو چکے ہیں تو اس بات سے کہ ان کی اولاد خدا کی وفادار کتنی بنی بنی بھی ہے یا نہیں بنی ہے اور یہ بڑا لمحے فکریہ ہے آج یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں گنام ہو رہے ہیں